اسلام علیکم سٹوڈنٹ اج ہم سفائلم ماسٹی گفورا دیکھیں گے اور کل ہم نے سارکو ماسٹی گفورا کے بارے میں کچھ پڑھا تھا سارکو ماسٹی گفورا ایک کمپلیٹ فائلم ہے اور اس میں دو سفائلم ہیں ایک سفائلم ہے ماسٹی گفورا اور دوسرا جو ہے وہ سارکوڈائن ہے سفائلم ماسٹی گفورا فردر دو کلاسز میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک کو فائٹو ماسٹی گفورا کہتے ہیں اور ایک کو زوو ماسٹی گفورا جو فائٹو ماسٹی گفورا ہے وہ پلانٹ لائک یونی سیلولر آرگنزم ہے اور جو زوو ماسٹی گفورا ہے وہ اینیمل لائک ہے سو ماسٹی گفورا کا جو جنرل کریکٹرسٹک ہے جس کسی ایک کریکٹر سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں وہ ہے فلیجیلا فلیجیلا اس کی پلورل ہے اور سنگلر فلیجیلیم کہتے ہیں اگر ایک ہے تو اس کو فلیجیلیم کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ ہو تو اس کو فلیجیلا کہتے ہیں سو میمبرز آف دی سفائلم ماسٹی گفورا ہے فلیجیلا فردر لوکو موشن ان دی فلیجیلا پوش اور پول دی پروٹوزوہ تھرو دی آکوائٹک میڈیم ہم پانی کے اندر زار رہتے ہیں فلیجیلا میں پرڈیو سٹو ڈیمنشنل موشن دو سائیڈ کو ایک تو اس کے اندر ویپ لائک موومنٹ ہے بعض کاتھ جو فلیجیلا ہے وہ ویپ کی طرح سے لہریں بناتا ہے ویپ چھانٹے کو کہتے ہیں جو یہ کوچوان کے پاس ہوتا ہے جیسے وہ اس کو اگر ہلائیں تو اس میں لہریں بیدا ہوتی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ہیلیکل موومنٹ ہے ہیلیکل موومنٹ کہتے ہیں سپرنگ کی طرح سے موومنٹ یہ دو طرح کی موومنٹ ہوتی ہے فلیجیلا کی جس سے جو وارٹر کرنٹ ہے وہ پیچھے کی طرف جاتا ہے اور اینیمل جو ہے وہ یا پلانٹ جو ہے یا جو بھی پرٹیسٹ اس کو آپ کہہ لیں یہ انیمل لائک ہیں اور پلانٹ لائک ہیں یہ دونوں ہی کریکٹر سے کہ ان کے اندر ہیں کیونکہ اس کے اندر یوگلینہ شامل ہے تو یہ آگے کی طرح مووم کرتے ہیں لیکن ان کے اندر کلورو پلاسٹ ہوتی ہے اس لیے یہ اس کو فائٹو مستگو فورا میں رکھا ہوا ہے اگزامپل اس کی یوگلینہ ہے والوکس ہے اندہ سفائل مستگو فورا ہے اس ٹو کلاسز فائٹو مستگو فوریا اور زو مستگو فوریا یہ پہلے ہم نے بات کر لیا Coz phytomastik who for you have membroz with chlorophyll and 1 r 2 flagella they produce a large portion of the food in the marine food web they also provide oxygen to the marine animals and marine phyto phytomastik of orans include dinoflagellates میرین کے اندر ڈائنو فلیجلیٹس کی جو ان کا رول ہے از ایک آکسیجن پرڈیوسنگ اور از ایک فوڈ ویب اس کے بغیر آپ سمجھیں کہ اگر ڈائنو فلیجلیٹ کسی وجہ ختم ہو جاتے ہیں تو جو میرین لائف ہے اس کے ختم ہونے کا خطرہ ہے سو ڈائنو فلیجلیٹ کے اگر کریکٹرسٹک کو ہم دیکھیں تو اس میں جو فرسٹ فلیجللہ ہے ایونگ ٹو فلیجللہ ونٹ فلیجلللیٹس ریپیں روند دی آگے کی طرف جاتا ہے اور جو دوسرا فلیجللہ ہے فلیجللگو چکی فرنگی copied اس کو پھارو پش کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک جنرل ڈائنو فلیجل اللہ کی سٹکچر ہے اس میں ایک یہ ٹرینگ فلیجللل ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈریک کرتا ہے انیمل کو فاورڈ اور یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ٹرانسفر فلیجلیم ہے یہ اس کو سپن کرتا ہے دوسرا ہے اس میں کلورفل ہوتا ہے اور یہ کلورفل پیگمنٹ ہے بیسیکلی یہ اس میں سمٹم ییلو پیگمنٹ ہوتا ہے اور انیمل جو ہے وہ جب یہ ان کا بلوم آ جاتا ہے تو یہ براؤن کلور دیتا ہے پانی کو اور جب اس کے اس پر لائٹ پڑتی تو سمٹم یے ریڈش ٹون بھی دیتا ہے تو ٹاکسن اس کے اندر پرڈیوز ہوتی ہے اور اس کا کریکٹرسٹک ہے سیورل جنرالائک جیمنوڈینیم پرڈیوز ٹاکسن یہ ہر سی میں یا ہر سمندر میں تو نہیں آتی لیکن جو ریڈ سی ہے اس کے اندر پرڈیوز کچھ سیزن کے اندر جو ان کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ ڈاک براؤن ہو جاتا ہے جو بظاہر ریڈ ہمیں بلڈ کی طرح سے ریڈ نظر آتا ہے اس لیے ان کو ریڈ ٹائٹس کہتے ہیں لوگ سمٹائم ڈرتے بھی اس کے بارے میں بہت ساری ریچولز بھی ہیں چونکہ ٹاکسن بھی وہ پرڈیوز کرتا ہے اس سے فیشز بھی کل ہو جاتی ہیں اور اگر انسان اس کو کھائے گا تو اس کو بھی ظاہر ہے وہ بھی مر جائے گا ایسی فیشز کو تو اس ٹائم پہ فیشز کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے جب یہ ریڈ ٹائٹس ہیں خاص طور پہ یہ ریڈ سی کی بھیرا احمر جیسے کہتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے یہ ایکچلی جتنا فکرہ لکھا ہوا ہے یہ چونکہ اس نے کاپی کیا ہے ملون انہارلے سے تو یہ غلط لکھا ہوا ہے اس کی کوئی سیکنس نہیں بنتی تو ایکچلی کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو بائبل کے اندر جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے فیراؤن کے ساتھ تو اس میں جب بنی اسرائیل پہ بہت زیادہ مظالم توڑے جا رہے تھے اور اس وقت اللہ کا عذاب آیا تھا فیراؤن کے اوپر تو اس میں ایک یہ تھا بائبل کے مطابق ایک یہ تھا کہ وہاں پر جو سمندر تھا ریڈ سی وہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ خون کی وجہ سے ہوا ہے اور ظاہر ہے وہ اس وقت جو فیشز کھاتے تھے اور جو اس وقت فیشز تھیں وہ بھی مری ہیں اور جن لوگوں نے کہا ہوا بھی تو اس کو ایک اللہ کے عذاب کے طور پہ بیان کیا گیا ہے انجیل کے اندر سو اس سے سمیل بھی پیدا ہوئی اور ٹاکسیسٹی بے شمار پیدا ہوئی تو لوگ اس سے ڈر بھی گئے کہ یہ کوئی عذابِ الٰہی ہے ٹھیک ہے اور ریڈ سی کو نام بھی اسی ٹاکسک ٹائنوفلیجیلیٹ کی وجہ سے ہی دیا گیا ہے جب بہت سارے عذاب ان پہ اترے ہیں فیراؤن کے اوپر تو اس میں ایک عذاب جو ہے یہ اس میں جو بائبل میں اس کا ذکر ہے وہ ایک یہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس یوگلینہ ہے it is fresh water phytomasticofora and it has the following characteristics nutrition is keych chlorophyll has perinoid and it synthesizes and stores polysacrides perinoid basically chlorophyll containing body ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ perinoid ہے ٹھیک ہے اور اس کے ارد کے تھالکائیڈ ہوتے ہیں جن کے اندر chlorophyll trap ہوتی ہے تو اسی کو use کر کے photosynthesis کرتے ہیں اور اپنی فوڈ بناتے ہیں it synthesizes and stores polysacrides and euglenoids feed by absorption of darkness in darkness and lose their green color اگر darkness ہو جائے بہت دیر تک اگر دھوپ نہیں نکلتی یا رات کے وقت اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے خوراکی تو ان کی کرین گلر ختم ہو جاتا ہے اور وہ animal کی طرح سے یہ as a hydrotroph قوم کرتے ہیں some euglenoids for example perinema lac chloroplast یہ پرمیٹیو آئی کا start of the eye آپ کو کہ سکتے ہیں is allowed light to strike the photoreceptors from only one direction and thus eugleno orient and moves in relation to the light source so euglenoid flagellates are haploid and they reproduce by longitudinal binary fission sexual reproduction is absent ان کے اندر sexual reproduction نہیں ہے بلکہ longitudinal ان کے اندر reproduction ہے اور longitudinally یہ binary fission ان کے اندر ہوتی ہے haploid cell ہے meiosis نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں longitudinal binary fission سے یہ اس کی ایک ڈائیگرام ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں جب ہم اس کی reproduction پڑھ رہے تھے تو شاید آپ کو آپ کو یاد ہو یہ دیکھیں یہ longitudinally ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو binary fission ہے simply یہ آپ دیکھیں یہاں سے یہ اس کے اندر گروپ پیدا ہوتا ہے اور یہ پھر ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس والوکس ہے اور والوکس basically colonial form ہے والوکس is a colonial fagellate it consists of up to 50,000 cells and these cells are emptied in a spherical gelatinous matrix single cell اس لیے ان کو یہ پروٹیسٹ میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ cell individual ہیں اپنی سطح پہ individual cell possesses two fagella the colony rolls and turns through the water with the help of these fagella asexual reproduction most والوکس cells are relatively unspecialized unspecialized مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے اندر region of labor نہیں ہے بھر دے ریپروڈکشن depends on certain specialized cells asexual reproduction occurs in spring and summer and certain cells move to the watery interior of the parental colony and they form daughter colonies and the parental colony dies it ruptures and releases daughter colonies یہ asexual reproduction اس کی میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کو اس کی کوئی ڈائیگرام بھی دکھاتا ہوں شاید والوکس یا یہ والوکس ہے اس میں آپ جاکے سارے سیل ایک جیسے ہی ہیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے آم نارملی اپنا اپنا کام کرتے ہیں لیکن ریپروڈکشن کے لیے ان میں specialized cell ہیں تو کوئی سیل جو ہے وہ سنک ہوتا ہے inside the ball which is a gelatinous ball جس کے اردگے سیل لگے ہوئے ہیں تو انسائٹ جا کے پھر یہ چھوڑے چھوڑی colonies بنا دیتے ہیں یہ سارے والوکس بن رہے ہیں ان میں چھوڑے چھوڑے سیل بن جاتے ہیں تو یہ جو parent colony ہے یہ rupture ہو جاتی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری colonies جو ہیں وہ باہر آ جاتی ہے تو یہ basically اس میں mode of reproduction ہے یہ sexual reproduction sexual reproduction in wall works occur during autumn and some species are dicious dicious کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے اندر جو male اور female ہیں وہ الگ الگ gamete produces some harmonious جن کے اندر ایک میں ہی دونوں جو male and female gametes produce ہوتے ہیں some specialized cell differentiate into macro gametes and micro gametes. micro gametes micro gametes اس کو macro gametes کو female gametes کہتے ہیں اور micro کو male gametes کہتے ہیں micro gametes enlarge and non motile and they are filled with nutrient reserve یہ female gametes ہے basically جو macro ہوتا ہے ٹھیک ہے egg کو represent کر رہا ہے آپ سمجھے ہیں and micro gametes form as a packet of flagellated cells and leaves the parental colony is swim to colony containing macro gametes جہاں با ڈائیشیس ہے ایک ایک کالونی جو ہے وہ micro gametes produce کر رہی ہے دوسری جو ہے وہ micro gametes produce کر رہی ہے and the packet then breaks apart sin gametes occur sin gametes کا مطلب یہ کہ یہ آپس میں دونوں gametes unite کرتے ہیں and the zygote secrete a resistant wall around itself ایک طرح کی spore بن جاتا ہے assist بن جاتا ہے it is released when the parental colony dies and the zygote undergo meiosis اب چونکہ basic جو cell ہے وہ haploid ہے جو mature cell ہے اب جو جب دو gametes بنیں گے تو یہ diploid zygote بنا ہے جس میں meiosis ضروری ہے so meiosis fertilization کے بعد ہوتی ہے minded student جو عام جو higher animal ہیں یہ higher plant ہیں وہاں پر meiosis zygote formation سے پہلے ہوتی ہے gametes formation بھی ہوتی ہے یہاں پر zygote formation کے بعد ہوتی ہے کیونکہ جو mature cell ہے یا mature individual ہے وہ haploid ہے one of the products of the meiosis then undergoes repeated mitotic divisions and it forms a colony it consists of just a few cells and the other products of the meiosis degenerate this colony is released from the protective zygote capsule in the spring اس میں آپ دیکھیں کہ کہا اس نے کیا ہے کہ meiosis ہوتی ہے meiosis سے کتنے آپ کے خیال میں cell بنتے ہیں meiosis سے چار cell بنتے ہیں تین disintegrate ہو جاتے ہیں ایک جو ہے وہ جو next colony ہے اس میں convert ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ complete اس کے بعد تھوڑے سے بہت چھوٹی colony ہوتی ہے جو بعد میں grow کر کے اپنا parental size جو ہے وہ attain کر لیتی ہے student یہ کچھ wall walks کے بارے میں تھا تو اس کو آپ یاد کریں گے امید ہے کہ تھوڑا اپنے visualize کر لیا ہوگا اور جیسے جیسے آپ پہ پڑھتے جائیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ مزید clear ہوتی جائیں گی آپ ان کو proper طریقے سے visualize کر سکیں گے اور انڈرسٹین کر سکیں گے